ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے مہنگائی کو لے کے کافی زیادہ پریشان ہے اور یقینا آپ تک وزیراعظم صاحب تک اس کی تمام تر ڈیٹیلز مل رہی ہیں آ رہی ہیں مہنگائی والا معاملہ کنٹرول گورنمنٹ سے بھی تک ہو کیوں نہیں پا رہا مہنگائی کا معاملہ گورنمنٹ سے کافی حد تک کنٹرول ہو چکا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینی کی پرائیسز جو تھی وہ کہاں تھی اور کہاں اس وقت آ چکی ہوئی ہیں آٹا جو ہے ان کی پرائیسز بھی سٹیبلائز ہو چکی ہوئی ہیں اس کے بلابہ ویجیٹیبلز بہت سی ایسی آئیٹمز ہیں جن میں بہت قیمتیں ڈراؤپ ہوئی ہیں اور بہت زیادہ سستی قیمتوں کے اوپر سپیشل بازار جو ہے حکومت میں جو قائم کی ہوئے ہیں جو جو موجود ہے وہاں سے آپ جا کے لے سکتے ہیں اور گریجولی سٹیبلائز ہو رہی ہیں جی پیسز انڈر کنٹرول ہیں اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ایگزاربٹنٹی سپنسر بک رہی ہو لیکن راوف صاحب آپ آج ہی کا وزیراعظم صاحب کا قوم سے خطاب ہے اور اس میں انہوں نے کمیٹی بنانے کا ذکر کیا جس میں آٹا چینی گندم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کی اوپر کمیٹی فارم کریں گے اور وہ کمیٹی کام کریں گی اب آدھا تینیور لگ بگ اڑ آف گورنمنٹ آف ٹو این ہاف یئرز کہ ابھی بھی اگر کمیٹیز بنیں گی اور وہ اس چیز پر نظر رکھیں گی اور پی ایم کو اپ ڈیٹ کریں گی تو یہ تو شاید وہ ٹائم سا جس پہ ہماری ڈیلیوری بھی سٹارٹ بے بہت دیر ہو جانی چاہیے تھی تو ہم ایسے میجر اس سٹیج پر سر کیوں لے رہے ہیں ہم نے پہلے کیوں نہیں لیا یہ دیکھیں یہ پرابلمز جو ہوتے ہیں یہ آنگوئنگ پرابلمز ہوتے ہیں اور ان کے سلوشنز جو ہوتے ہیں وہ بھی آن کمیٹیز بنتی رہتی ہیں جو ایک گراس سوٹ سیٹویشن ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کر اپروپیٹ کمیٹیز بڑھائی جاتی ہیں یہ صرف یہ نہیں کہ پہلے ڈھائی سال میں بنیں گی اور اس کے بعد ڈھائی سال میں نہیں بنیں گی یہ پانچ سال کے آخری دن تک بھی بن سکتی ہیں اگر پرائی میسٹر صاحب محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا سیکٹر ہے جس پر ایٹنشن کی ضرورت ہے تو اس قسم کی کمیٹیز نہ صرف بنتی ہیں بلکہ بننی چاہیے تو یہ آرگیمنٹ جو ہے جی کہ ڈھائی سال ہو گئے ہیں اور اب کمیٹیز نہیں بننی چاہیے یہ ہولڈ نہیں کرتا اس کی کوئی ریشنیل نہیں ہے چھیک ہے اچھا یہ بہتا ہے آپ نے انفلیشن کے حوالے سے بات کی کہ چیزیں جو ہے وہ انڈر کنٹرول آ رہی ہیں اور وزیراعظم اس پر کام کر رہے ہیں اب آج ہی کی خبر ہے کہ لگ بگ تین روپے کے قریب جو ہے پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت بڑھا دی گئی ہے یعنی اب وہ بڑھے گی تو دوبارہ اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ تمام اشئے خور و نوش پر ہوگا ایک طرف وزیراعظم نوٹس لے رہے ہیں کمیٹیز بنا رہے ہیں تسی طرف گیس کی اس کی خیر ڈیٹیل میں میں آپ بعد میں جاتا ہوں جو گیس کا دوسرا مسئلہ چل رہا ہے لیکن جو یہ انگریز دو ہے پیٹرولیم پرائیسز میں اس پر کیا کومنٹ کریں گے سر آپ یہ پیٹرولیم پرائیسز جو ہیں یہ گورنمنٹ پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہیں پیٹرولیم پرائیسز جو ہیں وہ بڑھتی یا کام ہوتی ہیں انٹرنیشنل پرائیسز کے ساتھ ان کو سامنے رکھے اگر انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائیسز بڑھیں جو کہ اس وقت بڑھ رہی ہیں تو کسی بھی ملک کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا اور پاکستان اس کی کوئی اکھیلی مثال نہیں ہے کہ یہاں پیٹرل کی پرائیسز بڑھ رہی ہیں جو انٹرنیشنل مارکٹ میں جس کیمر کی اوپر پیٹرل آپ کو ملے گا وہ جو اس میں جو اضافہ ہے وہ آپ نے اسیمیلیٹ کرنا ہے اور اس کا ایک ہی طریقہ اسیمیلیٹ کرنے کا کہ ان کی پرائیسز جو ہے اپروپیٹ بھی بڑھی جائیں آج اوگرہ نے جو سمیلی بھیجی تھی اس میں دس روپے جو ہے پیٹرل کی پرائیسز کرنے کی انہوں نے سفارش کی تھی پرائیسٹر صاحب نے اس کو کم کر کے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور اس کو کم کر کے صرف اتنی پرائیس بڑھائی ہے دو روپے آئی تک سیونٹی ایٹ پیساز اور سامتنگ جو کہ لازمی بڑھنی چاہیے تھی سو اس وقت بھی پرائیسز کو بڑھاتے وقت بھی جو ہے وہ عوام کا جو مفاد ہے اس کا خیال رکھا گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ وہ پوزیٹیوز جو ہیں اس کے ان کے اوپر بھی نظر رکھیں رادہ دن کہ ہم صرف ایک irrational criticism میں indulge کریں لیکن سر انٹرنیشنلی جو پیٹرولیوم کی پرائیسز کے اوپر کسی ملک کا کوئی ڈائریک اکتیار نہیں ہے وہ وہی ہوگا جو کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں اس وقت کی پرائیس ہوگی اچھا یہ بتائیں اب یہ تو چلے آپ نے کہہ دیا انٹرنیشنل مارکٹ سے جوڑی ہے چیز جو ال ان جی ہے اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا مسئلہ کریٹ ہوا ہے اور اس ال ان جی معاملے کے اوپر جو ان کے مشیر ہیں ان کے جو وزیر ہیں وہ بھی کافی پریسرز کر چکے ہیں میں میری کوئی professional expertise نہیں ہے ال ان جی کے بارے میں consequently I would not like to comment on that یہ اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ نے جو ہماری جو جو ٹیم ہے اس کے کسی شخص کو کہوں گا جب بھی آپ arrange کریں وہ آ کے اس حسنے میں آپ جو حقائق ہیں اس کو بیان کر دیں گے میں صرف وزیراعظم کا موقف اس پہ جاننا چاہ رہا تھا چونکہ وہ already بہت سے چینلز کے اوپر آ چکے ہیں اور انہیں نے جو جو گورنٹ پاکستان کی جو intention ہے جو position ہے اس کو انتہائی آسان الفاظ میں explain کیا ہوئے لیکن کچھ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو چونکہ میں I don't have the requisite expertise consequently it will not be appropriate for me to comment on this اچھا اب آگے بڑھتے ہیں سر یہ وہ دو بڑی اور اہم چیزیں ہیں جس کو opposition جس کا ذرا ایک political پورا ایک challenge ہے گورنمنٹ کو پی ڈی ایم کے بین ارطلے جو سڑکوں پر ہے احتجاج کر رہی ہے اور جلسے جلوسوں کا سلسلہ بھی جاری ہے ایک دو چیزوں کو بڑی بنیاد بنا رہی ہے ایک تو مہنگائی performance اور یہ جس میں LNG اور increase petrol اور gas کی قیمت کے اندر ہو رہے ہیں سو اب یہ بتائیں کہ ان تمام چیزوں سے اگر وہ in case out of control مزید ہو جاتی ہیں تو پی ڈی ایم کا مہنگائی پر جو عوام کا narrative ہے جو عوامی narrative وہ لے کر چلتے ہیں وہ آپ کو لگتا نہیں کہ strong ہوتا جا رہا ہے یا لوگ جو ہے وہ eventually یہاں سے تنگ آگے کہ جی ہمیں تو کوئی relief نہیں مل رہا ground پہ وہ reality نہیں ہے تو وہ پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہے وہ مل رہے ہیں اور ان کی آواز میں آواز بن رہے ہیں یہاں پی ڈی ایم کے narrative کی اب بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کا narrative کا تو شرازہ بکھر چکا ہوا ہے پی ڈی ایم کا اپنا شرازہ بکھر چکا ہوا ہے اب کیا بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کے narrative کو زیادہ جو attention ملے گی public میں ان کے تو اپنی جو electorate ہے اس نے ان کا narrative reject کر دیا ہوئے جو ان کا anti establishment, anti military, anti state جو narrative ہے اس کو reject کر چکے ہوئے تو کہاں سے ان کو وہ ملے گی وہ تو اپنا جو ایک اپنا وجود ہے اس کو قائم کرنے کی position میں نہیں رہے ہوئے rebellion دیکھئے جی ایو آئی ایف کی اندر کیا ہوا ہے پی ایم پیپلز پارٹی کا جو اس وقت آپ رویہ دیکھئے وہ کیا ہے پی ایم ایل این کے اندر جو بغاوت ہے اس کا آپ دیکھئے کیا ہے بات آپ کر رہے ہیں بالکل ایک ایسی جو کہ reality جو ہے اس کے contrary ہے آپ reality کو دیکھئے کہ وہ narrative لے کے چلے تھے اس کا کیا بنے شرازہ بکھر چکا ہوا ہے آج کہاں ہے پی ڈی ایم لیکن سر وہ آپس میں نہیں ایک پیچ کے اوپر تو کیا بات کریں گے narrative کو آگے لے کے ابھی recently سر جو پاکستان people's party کی central executive committee کا اجلاس اور اس کے بعد جو statement سامنے آئی اس میں انہوں نے completely پی ڈی ایم کے ساتھ چلنے کا بھی انہوں نے نہیں کہا اور انہوں نے completely government کو جو ہے وہ challenge دینے کا بھی نہیں کہا بیچ کا رستہ ایک people's party نے adopt کیا so in future یا for instance جو انہوں نے hair verbally commitment کی ہے بلاوان نے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کے آگے تجاویز رکھیں گے in case اگر وہ resign کرتے ہیں assembly سے تو ظاہرہ زمنی انتخابات تو نہیں ہونے جا رہے وہاں پہ تو پوری پوری province جو ہے وہ ہل جائے گا ساری assembly سے ہل جائیں گی so if ppp is going to do it then what is the plan from government's side number one people's party has has re-treated کہ وہ نہیں ایسا کریں گے یہ اسطیفے ابھی آپ دیکھیں کہ pmln کے دو بندوں کے اسطیفے جو speaker کے پاس گئے تھے تو speaker نے ان دونوں کو بلایا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ترخواست کیے speaker سے کہ ہمارے اسطیفے جو accept نہ کیا جائیں یہ ایک صرف demonstration ہے اور اس کا اس سے زیادہ مطلب اور کچھ بھی نہیں ہے یہ total عوام کے ساتھ دھوکہ دائی fraud اور ایک اپنے narrative کو غلط طریقے سے آگے چلانے کی ایک ناکام کوشش ہے people's party already اس platform سے more or less اتر چکی ہوئی ہے pmln کے اندر کے جو حالات ہیں اور اگر اسطیفے دیتے ہیں میں ایک بات کروں جس کا کہ چانس مجھے ایک one percent بھی نظر نہیں آرہا یہ آپ کے اگر کو لے کے آگے بھڑا ہوں وہ اگر کا جو چانس ہے وہ one percent بھی نہیں ہے اگر دیں گے تو elections ہو جائیں گے حکومت کا بیان پہلے دن سے حکومت کی contention پہلے دن سے بہت clear بہت candid ہے کہ جو resign کرے گا جتنے بھی resignations آئیں گے وہ وہاں ہم re-elections کروا دیں گے اس میں کوئی ambiguity نہیں ہونی چاہیے آپ کے دماغ میں مولانا غفور سے بہاں سے انہوں نے کہا جی دس سال سے وہ فعل ہی نہیں ہے نہ ان کے پاس کوئی عوضہ ہے نہ ان کے پاس کوئی party position ہے نہ وہ کو policy دینے تک کی جو ہے وہ statement دینے تک کی position میں ہے تو ان کو سامنے لا کے اس قسم کی بات کرنا is just strategy کیسے counter کریں گے آپ یہ بتائیے کہ ان کو سامنے کون لاتا چونکہ یہ statement آپ نے دیئے establishment کے پر الزام آئیت کیا جاتا ہے establishment پر الزام آئیت کیا جاتا ہے آپ بات کریں نا کھول کے بات کریں کون لاتا ہے establishment پر الزام آئیت کیا جاتا ہے establishment لکھ جاتا ہے کون establishment define the establishment you use the word establishment who is establishment what is establishment define it establishment جو یہ conspiracy theories جو ہیں یہ conspiracy theories ہیں آپ مجھے بتائیے کہ یہ جبوریت کے لیے باہر نکلے ہوئے یہ لوگ مولانا فضل الرمان بھی کہتے ہیں جی کہ ہم نے وہ ان کی ساتھ کو بحال کرنا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے civil ascendancy جو اس کو establish کرنا ہے ان کی party کے اندر کیا democracy ہے آج ان کے party کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں assemblies میں وہ کوئی ان کا بیٹا ہے کوئی ان کا بھائی ہے کوئی ان کا بھتیجہ ہے کوئی ان کا کوئی اور ہے کیا party میں باقی کوئی آدمی نہیں ہے بھائی اور لوگ نہیں ہیں پی ایم ایل این میں کتنی democracy ہے کتنی جمہوریت ہے آپ بتائیے مجھے کس طریقے سے elect ہوتے ہیں ان کے جو office bearers ہیں people's party میں کیا جمہوریت ہے یہ family all agakis ہیں private limited companies ہیں عوام کے ساتھ دھوکہ دینے کے لیے ان کو بنائی گئی ہیں کیا جمہوریت ہے پہلے اپنے اندر جمہوریت establish کریں پھر آئیں عوام کو جمہوریت کا سبق دینے کے لیے آپ conspiracy theory کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو کھڑا کیا جاتا ہے کیوں میں نہیں بات کر رہا ہے یہ opposition کہہ رہی ہے opposition کہتی ہے وہ تم نے بیانی میں کہتے ہیں statements میں کہتے ہیں ان کے dictatorial روائیوں کے against بغاوت کریں ٹھیک ہے اچھا صرف ہم اس کو conspiracy کہہ دیتے ہیں ہم اس کو establishment کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پچھلے بہتر تیہتر سال سے یہ سنا جا رہا ہے پچھلے خاص کر بارہ تیرہ سال میں جو election ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے جو election میں establishment نے انٹرفیر کیا ہے کیا دوہزار تیرہ میں ہم accuse نہیں کیا تھا ہم لوگوں نے کہ election میں دھاندلی ہوئی ہے کیا کیا تھا انہوں نے کیا response تھا ان کا ٹھیک ہے اچھا مولانا صاحب پر صرف آپ نے بات کی ذرا مولانا صاحب کو بتائی گا اور مجھے یہ بتائیے پی ایم ایل این کی background کیا ہے یہ جو فوج کے خلاف کڑے ہوئے ہیں یہ کس کی گود میں پیدا ہوئے ہیں کس کی گود میں انہوں نے پرفشٹ پائیے 1983 میں جب یہ چیپ منسٹر بنے تو کس بورٹ کی پیس اس کو پر یہ بنے تھے آپ بتا دیجئے مجھے ٹھیک ہے وہ جمہوریہ جو پی ایم ایل این کو جتا ہے وہ جمہوریہ جو پیپلز پارٹی کو جتا ہے is that their democracy that is the beginning and end of democracy فضل ٹھیک ہے آپ لوگ بھی ذرا حقیقت کا سامنا کریں یہ اپنی conspiracy تیوری سے باہر نکلیں یہ تو opposition کا narrative ہے نا سر opposition کا narrative ہے یہ جو آپ کے سماق میں ہیں مولانا صاحب کو آپ نے ذکر کیا مولانا صاحب پر روشن ڈالی گا کہ مولانا صاحب کے قوم نیپ کا نوٹس ہے ان کے گھرہ اب تنگ ہے اور خصوصاً پچھلے کوئی دو چار ماہ کے اندر نیپ ذرا زیادہ active ہے مولانا صاحب کو لے کے اور ان کے ہواریوں کے cases کو لے کے دو اڑھائی سال جب سے گورنمنٹ آئی ہے تب سے لے کر اب تک مولانا کے cases کے اوپر خاموشی تھی اور all of sudden جو کہ opposition کہتی ہے اور بارہ ہی دفعہ کہتی ہے کہ جی اب وہ چونکہ پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے ہیں سامنے ہیں فور فرنٹ پہ ہیں کھل کے آگئے ہیں تو انہوں نے cases جو ہے اس کو pressurize کر کے نیپ کو جو ہے وہ cases کھلوا لیے ہیں اس کو کیسے counter کریں گے سر نمبر ایک دو realities ہیں اس کی ایک reality یہ ہے نیپ حکومت کے control میں نہیں ہے نیپ ایک independent ادارہ ہے اگر آپ نے نیپ کے کام کرنے کے بارے میں سوال کرنا ہے تو نیپ سے کیجئے حکومت سے کیوں کرتے ہیں نمبر ایک بات نمبر دو بات اس ملک میں جس نے چوری ڈاکازنی کی ہے اس کو اس کا حساب دینا ہوگا اب وہ تمام جتنے بھی جتنے بھی جو لوگوں نے جو یہ کام کی ہیں غلط کام کی ہیں وہ یک مشت ان کے خلاف مقدمات نہیں بن سکتے جو میری understanding ہے وہ یہ ہے کہ نیپ اپنا کام کرتی ہے جب ان کے پاس truths آ جاتے ہیں substance آ جاتا ہے تو وہ جس کے خلاف آتا ہے ان کے خلاف وہ cases ترج کرتے ہیں لیکن یہ کرنا case ترج کرنا یا نہ کرنا یہ حکومت کا کام نہیں ہے حکومت کا اس میں کوئی عمل داخل نہیں ہے یہ نیب ہے اور ایک چیز اور جو پرائم سٹر عمران خان نے کیا جب سے پرائم سٹر بنے اس وقت سے کہ انہوں نے اداروں کو آزاد کیا ہے independent کیا ہے independent of executive کیا ہے ان کو فعل کیا ہے تاکہ وہ ایک positive contribution کر سکے اس ملک کو آگے لے جانے کی یہ people's party اور PMLN کے اندر جیسے ادارے تھے وہ ایسے ادارے نہیں ہیں آپ یہ بہت زیادہ independent ادارے ہیں تو آپ نے اگر ان کو سوال کرنا ہے تو پیس نیب کو جائیے وہاں ان سے سوال کیجئے آپ نیب کے بارے میں سوال حکومت کے کسی ایک فرض سے تو نہیں پوچھ سکتے حکومت پر تصر یہ الزام آئے دوتا ہے وزیراعظم پر الزام آئے دوتا ہے اب کل خاج عاصف کی گرفتاری ہے خاج عاصف کی on record statement ہے کیمرے پر دی ہوئی کہ یہ عمران خان میرے سے score settle کر رہے ہیں نیب کو pressurize کر رہے ہیں تو وہ در direct allegation لگاتے ہیں صرف صاحب کی بات میں مان لوں یا آپ کو ماننی چاہیے اگر ان کے خلاب مقدمہ ہوئے تو اس کا جواب وہ عدالت پر دے جائے جو appropriate forum ہوتا ہے جو بھی پکڑا جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں تو شریف آدمی ہوں میں نے تو کوئی کامی نہیں کیا جب نکلتا ہے تو ٹی ٹیز نکلتی ہیں بینامی ایکاؤنٹس نکلتی ہیں جائداتیں نکلتی ہیں آپ کے سامنے نہیں ہیں ذرہ نہیں آتے آپ لوگوں کو جب آپ سوال اپنے frame کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کم از کم ان حقائق کو سامنے رکھ لیا کریں تاکہ عوام تک ایک صحیح message پہنچ سکے راضہ دین کہ آپ one sided جو ہے وہ ایک version جو ہے وہ بار 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 اٹھاتے ہیں ایک ہی سوال کو بار بار مختلف angle سے دورانے کی کوشش کرتے ہیں this is not appropriate لوگوں نے جس طریقے سے اس بلک کو رکیتا ہے جس طریقے سے لوٹا ہے جس طریقے سے اس بلک کو دھما کی ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن آپ میں ہمت نہیں ہے کہ اس کو بیان کر سکیں نہیں سر ہمت کی بات نہیں ہے ذرہ ہمت ہے تو آپ سے question بھی گا رہے ہیں ان سے بھی question کرتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو ان سے بھی question کیے جاتے ہیں question کا مقصد یہ ہے just to play I don't think so I beg to disagree sir I don't think so okay sir there's one sided version ہے جس کو perpetuate کر رہے ہیں میں تو I am trying to play devil's advocate میں آپ سے cross question کر سکوں جو opposition کا بیانیاں ہے at kisی وقت آپ reality کا advocate بھی بنیں reality کے بالکل ایڈوگیڈ ہے آپ تو غصہ کر رہے ہیں ہم کھڑ کے دیکھیں خود analysis کریں اور دیکھیں کہ کیا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ آچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں sir یہ بتائیے گا جو نواز شریف صاحب کے passport منسوخی کی ابھی بات ہے کہ اس کو منسوخ کیا جائے گا 16 تاریخ کو جو کہ ان قریب expire بھی ہونے جارہا ہے منسوخی کریں گے تو ظاہر ہے وہ مشکل یا ایک اور situation میں آئیں گے جو برطانیہ کا قانون ہے to my understanding وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی dependent ہے اپنے بیٹے کے اپنی اولاد کے جس کی پھلی حسن نے لی ہے وہاں پہ حسن نواز نے کہ نواز شریف صاحب میرے پہ dependent ہے in other words یہ تو somehow ایک clean chit ملنے جارہی ہے نواز شریف کو کہ he is going to stay there کیونکہ میرا پاسپورٹ منسوخ ہو گئے میں اپنے بیٹے کا dependent ہوں اور میرا بیٹا وہاں کرشہری ہے اس لیے مجھے واپس تو میں نہیں جا سکتا ہم یہاں پر ان کو لانا چاہ رہے ہیں عدالتیں یہاں پر لانا چاہ رہے ہیں so منسوخی is not leading towards کہ نواز شریف کی position وہاں پہ مزید مستاقم ہو جائے گی دیکھیں نواز شریف صرف آٹھ ہفتے کے لیے گئے تھے آج ان کو گئے ہوئے سال سے زیادہ ہو گیا ہے نہ وہ واپس آئے ہیں نہ واپس آنے کا ان کا ارادہ ہے کوئی دوسری بات ہے کہ پاسپورٹ حکومت پاکستان کینسل نہیں کر رہی وہ پاسپورٹ کی جو ڈیریشن ہوتی ہے جس کے لیے بنا ہوا ہے وہ ایکسپائر ہو رہی ہے تو یہ انہوں نے ایک اپنی انٹینشن کو ایکسپریس کی ہے کہ جی ہم اس کو رینیو نہیں کریں گے نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ پاسپورٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے جو برطانیہ کے جو قوانین ہیں برطانیہ کے جو قوانین ہیں عبیس تھی ان کا اثر پڑے گا اس کی واپسی کے اوپر لیکن ان کا ان قوانین سے یا پاکستان کی کوشش سے بالا اتاق ہو کر آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آنا چاہتے ہیں یا وہ واپس آئیں گے پیپلز پارٹی کے جو سی ای سی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے جو ریزگنیشنز ہیں ان کو لنک کیا ہے نواز شریف کی واپسی سے تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچنیٹی ہے کہ وہ اس ملک میں واپس آئیں اپنا کیس یہاں کے فائٹ کریں اگر ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں تو وہ کورٹ میں جا کے ان الزامات کو غلط ثابت کریں اور جو ادارے ہیں جنہوں نے ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں ان کو جھوٹا ثابت کریں وہ ملک سے بھاگا ہوا بڑھوڑا ہے وہ ایک کونمیکٹ ہے وہ ایک مجرم ہے اسٹیپنشد مسلم آبائی دی سپریم کورٹ آب پاکستان وہ اس ملک سے بھاگا ہوئے جھوٹ بول کے بھاگا ہوئے اور آپ ان کے کیسز پیٹ کرتے ہیں آپ ٹیلیویشن کے اوپر بیٹھ کے اچھا یہ بتائیں سر کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا not as the information broadcast advisor to the prime minister as an analyst میں سوال آپ سے پوچھ رو مسلم لیگ نون کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں مستقبل وہ ہے جو آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا شاید آپ بیاننا کرنا چاہیں پی ایم ایل این اندر سے ٹوٹ پوٹ چکی ہوئی ہے ٹوٹ پوٹ رہی ہے اس کے اندر مختلف لوگ ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ میری ذاتی میری ذاتی رابطہ بھی ہے جو کہ confrontation نہیں چاہتے وہ بیٹھنا چاہیں گے بیٹھ کے مسائل جو ہیں ان کو ایک جمہوری انداز میں حل کرنا چاہیں گے پرائنلسٹر امنان خان نے بارہا کہا ہے کہ parliament بہترین فورم ہے وہاں آئیے وہاں بیٹھ کے آپ کے تمام مسائل ہم discuss کرنے کے لیے تیار ہیں باری ہو یا ایون جی ایو آئی ہو ایجنڈ این آر او کے علاوہ کوئی ایجنڈ آئی نہیں ہے یہ electoral reform کو نہیں discuss کرنا چاہ رہے یہ economic reform کو نہیں discuss کرنا چاہ رہے یہ ایسے آپ کے proposals نہیں لے کے آنا چاہ رہے کہ ہم ملک کے جو مسائل ہوں کو کیسے حل کریں یہ صرف اپنے لیے مافی مانگنے مافی کے پاس کا اور وہ خان صاحب جو ہے وہ نہیں دیں گے اس لیے کہ وہ جب آئے تھے جو انہوں نے politics 22 سال کی ہے وہ انہوں نے یہی کہا تھا basic جو ان کا fundamental commitment تھی with the country with Pakistan وہ یہ تھا کہ میں اس ملک کو corruption سے پاک کروں گا اس کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں کچھ کامیابیاں بھی ہوتی ہیں اس میں بعض دفعہ ناکامی بھی ہوتی ہے لیکن جو ان کی commitment ہے وہ موجود ہے اور وہ دن بدن زیادہ strengthen زیادہ بضبوط ہوتی جا رہی ہے اس کے اوپر وہ کسی قسم کا کوئی compromise کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور ان کو compromise کرنا بھی نہیں چاہے گفتگو کو مزید آگے پڑھائیں گے پروگرام میں ابھی ایک وقت ہے ایک چھوڑی سی break up ریک کی جانے بڑھتے ہیں welcome back after the break corruption کا جو آپ نے وزیراعظم عمران خان صاحب کا نعرے کا ذکر کیا جو انہوں نے آنے سے قبل بھی لگایا اس corruption کے اوپر ہم نے لوگ پکڑے ہیں ان کے cases چل رہے ہیں everything is in process results کی اگر ہم بات کریں تو result ابھی وہ نہیں آیا جس کی ہم امید کر رہے تھے آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے یہ بھی سوال آپ کو technical ہی تو NNAP سے کرنا چاہیے نا لیکن جس طرح سے باقی ادارے تباہ و برباد کیے گئے تھے اس طرح سے NAP کو سب سے زیادہ تباہ و برباد کیا گیا ہوا تھا آج جس بندے کو یہ accuse کرتے ہیں کہ جی وہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں وہ اس کو appoint کس نے کیا تھا آپ کو یاد ہوگا جی جی اس کو appoint کیا تھا people's party اور PMLN نے مل کے اس کو PTI نے نہیں appoint کیا تھا دوسری بات ہے کہ جس جب اداروں کو تباہ کیا گیا ہے تو ان کے پاس جو expertise ہوتی ہے اس کو بھی تباہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی کسی بھی allegation کی یا کسی بھی case کی inquiry جو ہے اس میں ضرورت سے زیادہ وقت لگ رہا ہے اور اس لیے delay بھی ہو رہی ہیں کچھ ہماری عدالتوں کے بھی مسائل ہیں وہاں بھی delay ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے complicated issues ہیں جس کی وجہ سے کچھ لیکن اب میرا خیال ہے کہ in the recent past میں نے آپ خود notice کیا ہے کہ cases جو ہے وہ comparatively زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور جون جو وقت گزرے گا جون جو یہ ادارے جو ہیں وہ زیادہ فعال ہوں گے زیادہ بہتر ہوں گے ان میں expertise آئے گی تو یہ cases کو بھی جلدی جو ہے اس کی education کروا سکیں گے ان کو عدالتوں میں جا کے ان کے اوپر فیسٹا جو ہے وہ لینے کی position میں آئیں گے سب سے بڑا جو issue تھا سب سے بڑا جو پاکستان کے لیے challenge رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اداروں کو ہم نے فعال کرنا ہے اس میں وقت لگتا ہے یہ ایک دن کا مستانی ہے ایک مہینے کا مستانی ہے ایک سال کا بھی مستانی ہے ادارے بنانے میں زندگیاں لگ جاتی ہیں عرصے لگ جاتی ہیں تو اس کی کوشش ہو رہی ہے اور مجھے یقین ہے کامل ہے کہ شاید اسی term کے اندر اسی tenure کے اندر پانچ سال کے tenure کے اندر یہ ادارے پہلے سے بہتر طریقے سے کام کر رہے ہوں چھیک ہے اچھا یہ بتائیں سر آپ نے کہا کہ انہارو وزیراعظم نہیں دیں گے opposition کو خیر opposition تو کہتی ہے انہارو مانگ نہیں رہے ہم اسی debate میں یہ میرے پاس یہ میرے پاس پیجز پڑے ہوئے ہیں یہ میرے پاس وہ فی ٹی ایف کے پیجز پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھیں ان کو فر کیمرہ کیجئے میں ایک ایک پوائنٹ جو ہے اس کو انیلائز کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کس کس طریقے سے انہارو پلس 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 مانگا ہوئے یہ جھوٹ بولتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ یہ انہارو سر کوئی پوائنٹرز شیئر کرے کہ تو کیجئے آپ اس کے اندر کیا مانگا ہے انہارو مانگا ہوئے آپ کیجئے آپ ان حقائق کا سامنا کیجئے ان حقائق کو عوام تک پہنچائیے یہ جھوٹ کے پلندے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انہارو نہیں مانگ رہے یہ صرف اور صرف انہارو مانگ رہے ہیں یہ اس کا جیتا جاکتا پروف ہے ٹھیک ہے اچھا سر یہ بتائیں اب آپ ایڈوائزر ہیں وزیراعظم پاکستان کے وزیراعظم پاکستان کو آج نیشنل ڈائیلوگ کے اوپر بہت زیادہ امفیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ چاہیں کہ تمام سٹیکولڈرز ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور ہم بیٹھ کر بات کریں آپ جو بھی ان کو کہہ لیں جیسے بھی ان کو کہہ لیں لیکن ان کو آپ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر بات نہیں کرنی چاہیے یہ مسئلے کے حل کی جانب نہیں آنا چاہیے کتنی دفعہ پرائم نسٹر نے ان کو کہا ہے جی کہ ہم آپ کا ہر ریشو ڈسکس کرنے کے لئے تیار ہیں آپ پارلیمنٹ میں آئیے آپ بتا دیجئے کتنی دفعہ کہا ہے انہوں نے چلیں سر اگر وہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھنا ہم نے کسی اور جگہ بیٹھنا ہے کوئی لائیو ناظرہ کریں برادکاست کریں میرے بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ پوج جو ہے اس حکومت کو اور راستہ اس کے لئے جو وہ ایڈاپٹ کر رہے وہ یہ ہے کہ فوج کو کہہ رہے ہیں ان سے درفاس کر رہے ہیں کہ آپ اس حکومت کو ریموو کیجئے اور پھر اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بعد سر ویڈ رسپیکٹ یہ تو یہ تو چلے اوپوزیشن کہہ رہی ہے یہ اوپوزیشن چلے چاہ رہی ہے اگر میں آپ کی بات مان لوں میں یہ پوچھ رہا میں یہ پوچھ رہا یہ مریم نے کہا ہے مریم سفتر نے کہا ہے یہ یہ جو میں نے ارز کیا ہے یہ انہوں نے کہا ہے یہ فوج جو ہے وہ حکومت کو نکالے پھر ہم بات چیت کریں گے کس کے ساتھ بات چیت کریں گے فوج اگر حکومت کو نکالے گی تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں وزیراعظم نے ڈائلوگ کے اوپر ہمیشہ سے زور دیا ان کی سیاست ہے ڈائلوگ کے گرد وہ طالبان جو پہ کلنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو وہاں پہ مار رہے ہیں افغانستان کے اندر وزیراعظم پاکستان نے ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کرنے کو جو ہے وہ فوقیت دی اور انہوں نے اپنا ایک مشن بھیجا اور اس کے بعد آپ کو پتہ پاکستان کتنی ایفرٹس کر رہا ہے تو یہ تو طالبان جتنے برے نہیں ہیں وزیراعظم کوئی ایسا کمیشن کیوں نہیں مناتے کوئی ایسی ٹیم کیوں نہیں کٹھی کرتے خود کیوں نہیں کوشش کرتے کہ وہ جائیں اور ان کے ساتھ جا کے کہیں بھائی آپ ہمارے جانی دشمن نہیں ہیں آپ بیٹھیں ٹاک لیٹس سٹ لیٹس ٹاک یہ کیوں نہیں وزیراعظم کی طرف سے زور سے آ رہا انڈوزمنٹ کیوں نہیں آر اس چیز کی پرائیم میرسٹر نے بسا اوقات کہا ہے کہ آپ آئیے ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں پارلیمنٹ کا فلور انہوں نے آفر کیا ہے یا اور کوئی اپروپریٹ فورم جو کہ اپوزیشن یہاں آ کے بات چیت کرنا چاہے یہ بارہا وہ کہہ چکے ہوئے ہیں یہ بارہا ان کی ٹیم کے ممبرز بھی کہہ چکے ہوئے ہیں اگر اپوزیشن بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتی سر اپوزیشن ڈینائے کرتی ہے آپ کی اس بات کو ویڈیو رسپیکٹ اپوزیشن ڈینائے کرتی ہے محمد زبیر صاحب ہمارے ہی شو میں یہ بات آن ائر کہہ چکے ہیں کہ وزیراعظم ہم سے ایک دفعہ ہاتھ ملا لیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں آپ کو باتا محمد زبیر سینئر آدمی ہے ہمیں ایک دفعہ این آر او دے دیں ہاتھ ملانا ہے این آر او این آر او نہیں ملے گا ان کو بھائی اور جو مسئلہ ہے ان کا سپریم کورٹ میں تاکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ سینئٹ میں ووٹ بکتے ہیں انہوں نے کہا ہے ہم اس کو ختم کرتے ہیں ووٹ بکنے کے جو بجوہات ہیں اس کو ختم کرتے ہیں اس کے اوپر یہ تمام پارٹیز آپ کا ان کا چارٹر آف ڈیموکرسی کا آرٹیکل نمبر پوئنٹی تھری پڑیے اس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم شو آف ہینڈ سے سینئٹ کے الیکشن کروائیں گے پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے آج اسی چیز کو جب پرائم نیسٹر عمران خان نے موو کیا ہے تو یہ پارٹیز اپنے چارٹر کو بھول کے اس کو اپوز کر رہی ہیں اتنا لیول آف ڈیپاکرسی ہے ان لوگوں کا اگر ایک کام جو کیا جا رہا ہے جو ملک کی بہتری کے لیے جہاں الیکشنز جو ہیں ان کو زیادہ شفاف بنایا جا رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس کو اپوز کیا جا رہا ہے وہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ان کو ڈر رہے اپوزیشن ہی کہتی ہے ان کو ڈر رہے کہ ان کے لوگ اگر یہ ڈر ہے تو ٹھیک ہے وہ بینیفیشری تو اپوزیشن ہوگی نا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شو آف انٹ کلی ممنٹ جانا چاہ رہی ہے اور اگر ایک چیز نیشنل انٹریسٹ میں ہے اگر ایک چیز سے ووٹوں کی خرید و فروغ کا خاتمہ ہوگا تو اس کو تو ان کو اوپن ہارٹ اوپن مائنڈ کے ساتھ ایکسپ کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جی پرائم نیسٹر صاحب ہم بالکل یہ ٹھیک آپ کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اچھا سر پاکسنن پیپلز پارٹی کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں نون لیگ کی تو انہیں بات کر لی مولانا صاحب کی پارٹی کی بات کر لی پاکسنن پیپلز پارٹی کا جو دیکھ یہ ابھی سٹیٹمنٹ آئی آفٹر سی ای سی سپیسیفکلی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد کافی پی ڈی ایم کے اندر درادیا میں نظر آ رہی ہیں اور نون لیگ اور خصوصاً مولانا صاحب کافی ناراض دیکھ بھی رہے ہیں وہ کہہ نہیں رہے لیکن دیکھ رہے ہیں یہ بتائیں یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا کوئی بیکٹور ڈپلومیسی جاری ہے کچھ ایسا ہے اگر آپ میرے آرٹیکلز پڑھیں جو پچھلے پانچے ہفتوں میں پبلش ہوئے ہیں اور پاکستان اگر آپ کو آرٹیکلز پڑھ لیں اس میں میں نے یہ پڑکشنز کی ہوئی ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے یہ صرف بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہیں کیونکہ ان پلیٹیکل پارٹیز جو کہ اس کی میبران ہیں وہ ان میں کوئی ہم آہنگی ہے ہی نہیں ہے یہ سب لوگ اپنے اپنے جو لیڈران ہیں ان کے جرائم کے لیے این ارو مانگ رہے ہیں ان کی خلاصی کے لیے این ارو مانگ رہے ہیں اور یہ اپنے اپنے طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا کوئی بیک چینل میں کوئی ہے اگر ان کے ہیں تو ان کو پتا ہوگا ہمیں تو اس کا کوئی علم نہیں ہے اور جو جو ملٹری کی اگر آپ بات کریں تو ملٹری نے بڑا کلیرلی کہا ہوئے ہیں کہ ہم پلیٹیکل ہم پلیٹیکل انٹریسٹ ہمارا کوئی نہیں ہے اور جو بھی حکومت الیکٹ ہو کے آئے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے ملٹری کا اوپن ان سٹیٹڈ سٹانس ہے یہ ٹھیک ہے اس پارٹی نے کوشش کی ہے زبیر صاحب کی جو میٹنگ ستی چیف اپ یامی سٹاف کے ساتھ وہ تو پبلک بھی ہو چکی ہوئے ہیں آپ کو بھی اس کا بھر ہے باقی پلیٹیکل پارٹیز اگر کر رہی ہیں تو ضرور کر رہی ہوئے گی اور کوئی طریقہ نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے جتنی یہ دیر کریں گے اتنا ان کا شرازہ زیادہ تیزی سے بکھرے گا جو کہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا چھیک ہے لاسٹ کسشن ٹوئیو سر آپ نے ملٹری کی بات کی ایک دفعہ آپ خود ہمیں بتائیے گا جارہاں آپ بڑے اعلیٰ منصف پر فائز ہیں بڑے قریب ہیں وزیراعظم کے ملٹری اور گورنمنٹ کے ریلیشنز کیسے ہیں اور فیوچر میں کیا فورسی کر رہے ہیں آپ مجھے اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دینی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں پابلکلی بات نہیں ہونی چاہیے لیکن مجھے جو چیز نظر آتی ہے کہ کبھی پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں فوج ملٹری لیڈرشپ اور پولٹیکل لیڈرشپ نے اتنی ہم آہنگی کے ساتھ اتنا مل کے پاکستان آگے بات نہیں کیتی جتنی کی اس وقت ہے کنسنسس ہے بالکل اور کوئی انٹیفیرنس نہیں ہے ملٹری کی طرف سے پرائم نیسٹر عمران خان کے کام میں پولیسیز پرائم نیسٹر عمران خان کی ہے اس کے ساتھ اگر کسی سٹیج کے اوپر کوئی جو سٹیٹیجک ایشوز ہوتے ہیں یا ملٹری ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر ملٹری کا کنسنسس ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے کہ جی ایسے کیجئے وہ کیجئے اگر یہ کامیاب ہوں تو بھی میں ریسپانسبل ہوں اگر یہ کامیاب اتنی نہ بھی ہوں تو بھی میں ریسپانسبل ہوں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور جس دلیری جس بہادری سے اور جتنی سیکرفائیس کے ساتھ انہوں نے پاکستان کا دفاع کیا وہ سب کے سامنے ہیں اور پلٹیکل حکومت جو ہے وہ اپنا کام کر رہی وہ الیکٹ ہو کے آئیے انہوں نے اس ملک کو چلانا ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس ملک کو گربت سے نکالا جائے اور بھی جو اس کے مسائل ہیں ان کو ختم کیا جائے اور میں بہت شکریہ جی ہمارے صاحب روف حسن صاحب اتھے ماون خصوصی ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان کے انفرمیشن اور برادکاست سے آپ کے بہت بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے آپ سے کمنگ منڈے ضرور ملاقات ہوگی اس امید کے ساتھ کہ آنے والا سال ہم سب کے لیے ملک کے لیے اس پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ ایک خیر کا سال ثابت ہوگا یہ کرونا کی جو وبا ہے اس سے انشاءاللہ ہم سب کی تمام انسانیت کی جان جلد ضرور چھوٹ جائے گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ